سبان ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے پیارے بچوں آج ہم وہ ورڈز کریں گے جن میں ایس کے آتا ہے ایس کے سے دیکھتے ہیں کونگون سے ورڈز بنتے ہیں اگر کسی زبان کی گرامر آپ کو نہیں آتی تو تھوڑا بہت آپ اپنا مافیوز زمیر بیان کر سکتے ہیں لیکن زخیرہ الپاس کے بغیر تو آپ کچھ نہیں بول سکتے تو یہ جو نئے ورڈز ہم معنی کے ساتھ سیکھتے ہیں یا آپ کا وکیبلری بیلڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں تو ٹپس جو ہیں وہ تو ایک ہے کہ روز کا ایک لف سیکھیں اپنی کاپی پہ لکھیں اپنے دوست کو سنائیں لکھ کے یاد کریں پہلے زبانی دھوائیں پھر آنکھیں بند کریں بک بند کریں اور ان کو لکھ کے دیکھیں کہ اپنے سپیلنگ اور معنی دونوں سے ہی لکھیں اور پھر روٹین بنائیں آپ کے آپ نے یہ بقائدگی سے روز کا کام روز کرنا ہے اس کے علاوہ بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں چھوٹ چھوٹی کتابیں اپنی ایج کے لحاظ سے کہانیوں کی پڑھیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسرے فلیش کارڈز بنائیں جو مشکل ورڈز ہیں ان کو کارڈز پر لکھیں انہیں بار بار دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں تو یہ ہے یہ سٹوڈنٹ کیا کر رہا ہے اگر ہم اے کے آگے دو ایک اے س اور کے لکھیں تو کیا بن جائے گا شابش اس کو پورا کر کے لکھیں اور فانکس کے ساتھ آسک 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 کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا جب آپ کلاس میں ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں آپ نے پوچھنا ہوتا ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو سکسیسول پیپل آسک بیٹر پوچھن اینڈ ایزرزر دی گیٹ بیٹر آنسر آپ اچھے پوچھن کریں گے اچھے سوالوں کے جواب حاصل کریں گے تو وائی آر یو ریلی ہیر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ تو اللہ تعالی نے کوئی چیز دنیا میں فالتو نہیں بنائی تو قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی کریشن پر اپنے یہاں دنیا میں ہونے پر گوھر کرو اللہ نے کیوں تمہیں بھیجا ہے ہر چیز ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو ہمیں کس کی خدمت کرنی چاہیے تو پیارے بچو اس سوال کا جواب آپ کو قرآن ترجمے سے پڑھنے سے ملے گا نیکسٹ ہے یہ ہے فلاسک اب جو فلنڈا جو بلینکس ہیں ان کو فل کریں ایس کے سے تو یہ بن جائے گا فلاسک آپ ویڈیو سٹاک کریں یہاں پہ اس کا پورا دکھیں فلاسک آپ کو پتا ہے ایک ایسا بوٹل ہوتی ہے جس میں اگر ٹھنڈی چیز ڈالنے تو ٹھنڈی رہتی ہے گرم ڈالنے تو گرم رہتی ہے تو اصل میں اس کے اوپر سٹاپر ہوتا ہے جو کنویکشن کرنٹس کو روکتا ہے پھر اس کی جو ویکیوم ہوتا ہے ایک کھلا ہوتا ہے جو کہ کنڈکشن کو روکتا ہے اور جو اس کی مٹیریل ہوتا ہے سلور ہوتا ہے جو ریڈییشن کو روکتا ہے تو کنویکشن جو ہے وہ ٹرانسفر آف ہیٹ تھوڈا لیکویڈ فلیوڈ کاسک بائی مالیکویلر موشن جیسے ہوا سے اور ریڈییشن جو ہے انرجیز ریڈییٹی ڈالنے تو ٹرانسمیٹیڈ ان دا فارم آف ریز اور کنڈکشن ٹرانسفر آف ہیٹ تھوڈیریکٹ کانٹیکٹ تو یہ کیا ہے اس کے آگے اس کے لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا شابش ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں یہ بن جائے گا آپ سکول میں اپنے ڈیسک کی اوپر بیٹھ کے کام کرتے ہیں لکھتے پڑتے ہیں تو ڈیسک آپ کو پتا ہے کہ بہتری ڈیسک پہ آسانی سے کام ہو جاتا ہے پھر یہ ہے اگر ہم ویس سے پہلے ایس کے لگائیں تو یہ بن جائے گا سکائے شاباش اب آپ اوپر دیکھیں آپ کو ہر وقت ایک نیلا آسمان نظر آتا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا ہم جہاں پہ بھی جائیں ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو زمینہ یہ گول ہے اور اس کے گرد ایٹموسفیر ہوا کا ایک قرہ ہے اور اس کے بعد خلا ہے تو اصل میں نیلا آسمان جو ہے وہ کیوں نیلا نظر آتا ہے ایکچولی آسمان جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ جو ہوا کا قرآن ہوائی ہے اس میں پانی کے بخارات ہوتے ہیں اس سے روشنی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے منقص ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیلا پانا آ جاتا ہے اگر یہ خلا ہو جیسے قرآن ہوائی سے باہر جائیں تو کالا آسمان ہے اللہ کالا قرآن جید میں بہت جگہ کہتا ہے سورہ ملک میں بھی ہے وہی ہے جس نے بنائے سات آسمان اوپر تلے نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تقلیق میں کچھ نقص درام اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو نظر آتا ہے کوئی شگاہ تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ نشانیاں رکھی ہیں ہم ان پر غور و فکر کریں اب اس میں آپ آئی پی سے پہلے ایس کے لگائیں تو یہ کیا بن جائے گا سکیپ شاباش یہ سکیپنگ جو ہے بہت آسان ایک ایکسرسائز ہے اور اس پر ویسے بھی بہت کام لگتے ہیں آپ کو فٹ اور ہیلڈی رکھتی ہے تو آپ سکیپنگ ضرور کیا کریں تو پیارے بچوں دیکھا آج ہم نے کتنے نئے لفظ سیکھے جو ایس کے جن میں یوز ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں